حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے ایک خوبصورت پرندہ خریدا وہ جب بولتا تو اس کی سوریلی آواز سے اس کا مالک بہت خوش ہوتا ایک دن اس پنجرے کے پاس اس جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کر کے اڑ گیا اس کے جانے کے بعد پنجرے میں موجود پرندہ بلکل خاموش ہو گیا اس کے مالک نے کچھ دن انتظار کیا مگر وہ پرندہ ایسے گنگا ہوا جیسے کبھی بولا ہی نہ ہو وہ شخص پنجرے سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میں نے بہت مہنگا پرندہ خریدا تھا اس کی آواز مجھے بہت مسرور کرتی تھی مگر اب نہ جانے کیا ہوا کہ یہ بولتا ہی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جانورو اور چرن پرند کی بولیاں جانتے تھے انہوں نے اس پرندے سے پوچھا کیا وجہ ہے جو تم خاموش ہو گئے پرندے نے عرض کیا اے اللہ کے برحق نبی یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں خوش ہو کر چہ چاہاتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ میں باقی آزاد پرندوں کو دیکھ کر روتا ہوں کہ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا یہ تو خیال کرتا ہے کہ جیسے میں بہت خوشی سے گنگنا رہا پھر ایک دن میرا ایک خم جنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ تُو بہت سوریلی آواز کے ساتھ خوشی خوشی چہ چہا رہا ہے اگر تم اس کی کیسے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو بولنا اور پریاد کرنا بھی چھوڑ دو کیونکہ یہ تمہارے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا اس لیے اس پر تمہارے الفاظ اثر نہیں کرتے بس پھر کیا تھا میں تب سے خاموش ہو کر سبر کر رہا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا پنجرہ کھول دو اور اس کو آزاد کر دو کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا اس شخص نے سوچا کہ اب یہ خاموش ہی ہو گیا ہے تو بلا وجہ اس کو رکھ کر میں کیا کروں گا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے پنجرہ کھول دیا وہ پرندہ فوراں اڑ کر درخ کی ایک شاہ پر جا بیٹھا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چہا کر اڑ گیا اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ ابھی یہ پرندہ کیا کہہ رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس نے کہا کہ اگر تم بھی اپنی عیبوں اور مشکلات سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو خاموش ہو جاؤ اور سبر کرو کسی سے کچھ شکایت نہ کرو ایک دن تمہیں بھی ان سارے غموں سے نجات مل جائے گی جو تم لوگوں کو سناتے رہتے ہو مگر وہ احساس سے آ رہی ہیں تمہاری زبان جانتے ہوئے بھی تمہاری بات نہیں سنتے تو جناب اس باقے میں ہمارے لیے بھی سبق موجود ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے دکھ انسانوں سے کہنے کے بجائے صرف اللہ کے سامنے رکھیں کیونکہ وہ ہی ہے جو ہمیں دکھوں اور تکلیفوں سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے ورنہ انسان تو صرف بس ہماری بیوسی کا تماشا ہی دیکھتے رہتے ہیں دعا ہے اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو آمین